نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا دہ گریٹ سرکاری یوٹیوب چینل میں تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ پتہ لگی چکا ہوگا کہ آپ کا یو پی ایس آئی کا ریزلٹ بہت جلد ہی اناؤنس ہونے کی کگار پر کھڑا ہے اگلے ہفتے کے کسی بھی دن آپ کا ریزلٹ گوشت کیا جا سکتا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے کے سنوار سے لے کے سنوار تک آپ کا ریزلٹ کبھی بھی گوشت کیا جا سکتا ہے تو دوستو ایسے میں آپ سبھی لوگ جو بھی اپنی ریزلٹ کر چکے ہیں یا جن لوگوں نے ابھی اپنی ریزلٹ نہیں کیے انہی کے لیے آج اس ویڈیو میں بہت کچھ بتانے والا ہوں دوستو لاسٹ چانس ہے جس نے جان ابھی نہیں لگائی وہ کبھی نہیں لگائے پائے گا دھیان رکھنا یو پی ایسا ہی بننے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا یو پی میں دروگا کی پوسٹ ایک بہت سمبان جنگ پوسٹ مانے جاتی ہے یو پی کے اندر اور آپ اگر اس بھول میں اپنے نمبروں کو دیکھ کر ابھی تک گھر میں ہی بیٹھے ہو تو بھائی پھر بعد میں موقع نہیں ملنے کا اس میں دھیان رکھنا تو جس نے بھی ریننگ اسٹارٹ نہیں کیا ہے ویڈیو کو جرح دھیان سے پوری دیکھ لینا سب کچھ بتا دوں گا آپ ابھی بھی ابھی بھی سمیں ہے کہ چودہ یا پندرہ دن کے اندر آپ اپنی ریننگ کو بیسٹ کر سکتے ہو تطور کا فیزیکل آرام سے نکال دیا جائے گا تو دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو اور دوستو سب سے پہلی بات ان لوگوں کے لیے جو لوگ پہلے سے یو پی ایس آئی کے ریننگ کو کنٹینیو کی ہوئے ہیں تو ان کو میں بتا دوں جیسا کہ ریجلٹ آنے والا ہے تو آپ لوگوں کو سبھی کو اپنے ڈوکیمنٹس ریڈی کرا لینے چاہیے کون کون سے ڈوکیمنٹ اس میں چاہیے وہ سبھی آپ کو پتا ہی ہوگا اور یادی کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون سے ڈوکیمنٹ آپ کو کنٹینیو رکھی ہے پہلے سے ہی جب سے آپ کے انسر کی آئے گا تو بھائی تم سب کے لیے ایک گولڈن رول بتا کے جا رہا ہوں جس بھائی نے بھی اپنی رننگ ابھی سٹارٹ کی ہو یا جس نے پہلے سے سٹارٹ کی ہو وہ کرپیا کر کے اپنی رننگ کو دو ٹائم شروع کر دے یعنی کہ اگر آپ شام میں رننگ کرتے ہو چار بجے کے بعد تو آپ اپنے صبح میں بھی رننگ سٹارٹ کرو اور شام میں بھی یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں آپ کو دو ٹائم رننگ کے لیے نکالنے ہی نکالنے ہیں دیان رکھنا دروہ کے لیے اتنا بلیدان تو آپ لوگ دے ہی سکتے ہو اور چینل سے جھوڑ جانا اگر کسی اور بھی ترہی کی انفورمیشن آپ کو چاہیے اب بات کرتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک اپنے رننگ سٹارٹ نہیں کیا جن لوگ کو ابھی کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں کی وہ نمبروں کی سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ میرے نمبر تو 102 ہیں 103 ہیں تو میرا تو نہیں آئے گا بھائی نورملائیشن تم نے دیکھایا ہے کیا کبھی یا تمہارے سامنے نورملائیشن کیا ہے بھائی میں جانتا ہوں نورملائیشن کیا ہوتا ہے میرے ایک ہاتھ سے برتی نکل چکی ہے نورملائیشن کے ویسے ٹھیک ہے نا اور دوسرے میں نورملائیشن کے ویسے نمبر بھی پڑا ہوا ہے تو اتنی بات پر بروسہ کر کے دیکھو کہ نورملائیشن جو ہوگا صحیح ہوگا سبھی کے ساتھ ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کے کم ہوں گے یا کسی کے زیادہ ہوں گے جو بھی ہوگا صحیح ہوگا لیکن ایک بات بتاؤ اگر تمہارا نورملائز ہو کے مان لو کسی کے مارکس سو ہیں او بی سی میں ٹھیک اسپیسلی او بی سی والوں کے لیے کیوں بتاؤں کیونکہ او بی سی والے اس چیز میں زیادہ ڈھیل کر رہے ہیں مان لو کسی بندے کے او بی سی میں سو کوششن سہی ہیں اور وہ یہ مان کے چل رہا ہے کہ بھائی میریٹ اتنے سو پہ تو میریٹ لگنے کی نہیں لیکن اگر اس کا بائی چانس نورملائز ہو کے اسکور اس کے نمبر یا کوششن بڑھ جاتے ہیں تو اس ٹائم تو اس کے ریس تیار ہوگی نہیں مانو گے نہیں یہ بات کو تو بھائی اس ٹائم ٹائم کے ٹائم تم ریس کہاں سے تیار کر لوگے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ابھی اگر تم پندرہ سولہ دن بھاگ لوگے کچھ گھٹ جائے گا تمہارا یہ بتو بھائی شریر بھی فٹ ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے نمبر تو دیکھو آنا نہ آنا تو اپر والے کی مرچی پہ ہے ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ساری چیز کوئی اس چیز سے ڈنائی نہیں کر رہا محنت نہیں کی محنت سبھی نہیں کی ہے ٹھیک نا لیکن اب جب تم لوگوں نے محنت کی ہے اور جب تم لوگوں نے اتنے سال کا ویٹ کیا ہے ایس برتی کے لیے تو پندرہ سولہ دن تم بھاگ لوگے تمہارا کچھ گھٹ جائے گا کہ ہے بھائی یہ بتائیے مجھے کچھ گھٹ جائے گا بھائی ایک تو شریر پھٹ ہو جائے گا دوسری بات نمبر پڑ گیا تو پوری جندگی کو دروگا جی دروگا جی ہو جی اور تو ہوگا جو ہوگا دیکھ کی جائے ٹھیک ہے نہیں اب میری بات جھان سے سنو جس نے بھی ابھی تک رننگ سٹارٹ نہیں کیا وہ کرپیا کان لگا گیا جھان سے بات سننا بلکل تمہارے لیے بتا رہوں ٹھیک ہے کل سے اسٹیڈیم میں یا گراؤنڈ میں یا جہاں بھی تم ریس لگانے جاتے ہو جانے سٹارٹ کر دو بلکل ٹھیک ہے بلکل تیاری کے ساتھ کیونکہ مان کے چلو تمہارے پاس پندرہ سے سولہ ہی دن ہے ریس کرنے کے لیے اور ان پندرہ سے سولہ دنوں میں تمہیں اپنے جان لگا کے دکھانے ہیں اس برتی میں ٹھیک ہے جو اس برتی میں ان پندرہ سے سولہ دنوں میں جان لگا گیا مان کے چلو وہ دروہ بن گیا ٹھیک ہے نا اور ہاں پہلے دن جاتے ہی ملخہ سنگھ مت بن جانا شروعات کے دن جب تم جاؤ گے ایک ہی سپیڈ پہ بھاگنا ہے تمہیں دھیان رکھنا ہے بھاگنے کے بھی ٹپس بتا رہا ہوں کہ کس سپیڈ سے تمہیں گراؤنڈ میں بھاگنا ہے جب تم پہلے دن جائے سے کل ہو جاؤ گے تو کل ہو جاتے سوچ کے تو جاؤ گے بھائی مجھے چھے چکر لگانے پانچ چکر لگانے ساتھ لگانے یا بارہ ہی لگانے کسی کو ٹھیک ہے نہیں تو جتنے چکر بھی تم لوگ دماغ میں سوچ کے جاؤ کہ آج مجھے اتنے چکر تو لگانے ہی لگانے ہیں کم سے کم اتنے تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں میں دھیان رکھنا اور کوشش یہ رکھو کہ اتنے چکر پورے کرنے کے بعد ایک آدھا راؤنڈ تم سپرنٹ کا بھی لگا پہ ہوئی یعنی کہ سو میٹر کا سپرنٹ لگا لو دو سو میٹر کا سپرنٹ لگا لو ایسے اسی طرح کرتے کرتے جب تم دو تین دن کو پورے کر لوگے تیسرے چوتھے دن کے بعد آپ کو بھی ایک دن میں دو بار رننگ سٹارٹ کر دینی ہے پہلے دن سے دو بار رننگ سٹارٹ کروگے تو مارے جاؤگے تھکے گھر بیٹھ جاؤگے بلکل ڈی موٹیویٹ ہو جاؤگے ٹیک ہے نہیں تو پہلے دوسرے تیسرے دن آپ کو صرف ایک ہی ٹائم رننگ لگانی ہے چوتھے دن سے آپ کو دو ٹائم دن میں سٹارٹ کر دینی ہے مان کے چلنا بات کو اس طریقے سے بہت فیجیکل نکال لے ہوئے دھیان رکھنا تو دوستو امید کروں گا آپ کو تو سبھی کو میری بات دھیان سے سمجھ مائی ہوگی بھائی اگر جو اس بات کو سمجھ گیا وہ نوکری لے جائے گا اس میں جو نہیں سمجھا وہ یہی چیز دیکھتا رہ جائے گا کہ میرے تو کٹوف اتنی جانی نہیں ہے میں کیوں اس ریسی سٹارٹ کروں بھائی ابھی پندرہ دن کی بات ہے اگر تم ریسی سٹارٹ کروگے تو ہو زکتا ہے دو اسٹار بھی لگے جائیں اگر نہیں بھی سٹارٹ کروگے تو بھی کسی کا کچھ نہیں بھی گھڑ رہا تم اپنے گھر بیٹھے ہم اپنے گھر بیٹھے کوئی کسی کو پچھن نہیں آرہا یہاں دیان رہنا اگر تمہارے پاس پیسہ ہے ہارتی گروپ سے سمپن ہو تو تمہیں سب پوچھیں گے ورنہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا بھائی جان رکھنا اس بات کو چلو تو پھر اتنا ہی بتانا تھا آج اس ویڈیو میں مجھے امید کروں گا آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں تم لوگ کو لائک کم کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرو شیئر ویئر کرو یار دوستوں کو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیگن کو اون کر کے رکھیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک سوچنا پہنچ جائے ٹھیک ہے اور اپنا کمنٹ جرور پتا نا یادی کسی کو کوئی دکھت ہو رننگ سیسن مندد کوئی سوچنا پراپت کرنے ہو کوئی ٹپس ہو تو آپ کمنٹ کر کے اور آپ سے پوچھ سکتے ہیں سبھی کا ریپلائی کرے جائے گا یہاں پر کوئی ایسی دویش والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سب برابرہ تم میرے بھائی ٹھیک ہے نہیں تو سبھی کا ریپلائی ہوگا بھائی کوئی ایسی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں پھر دنیواد بھائی